اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ اس عجر میں شریک ہو سکے ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا پچھلی والی آیت کل والی آیت جو تھی اسی سے جڑ کر یہ آیت ہے اللہ تعالی نے کہا کہ سیدھی سچی بات کہو اس سے فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ان دو آیات میں یعنی پہلی آیت کہ وہ لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہو ایمان لائے ہو سچی سیدھی بات کرو یہ آیت اور جو دوسری آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے ان دو آیات میں اللہ تعالی نے دین و دنیا میں کامیاب زندگی کا ایک ذرنی اصول بیان فرما دیا جو کسی انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے یعنی آپ کی پوری زندگی ان دو آیتوں کے اندر آ جاتی ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب بات کرو تو سیدھی اور ساف کہا کرو جس میں جھوٹ نہ ہو کوئی ہیچ پیچ نہ ہو ہیرا پھیری نہ ہو کسی کی جانبداری نہ ہو بات جتنی ہو اتنا ہی کرو اور اس پر حاشیے نہ چڑھاؤ اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو اسی کا دوسرا نام راست بازی ہے راست بازی سے بعض دفعہ انسان کو اپنی ذات کو اپنے اقربہ رشتہ داروں کو اپنے دوست و احباب کو بھی نقصان پہنچانا پڑتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں برداشت کرو راست بازی کا دامن ہرگز نہ چھوڑو سیدھی سچی بات کا دامن ہرگز نہ چھوڑو اس لیے کہ اس کے نتائج بڑے مفید اور دور رس ہوتے ہیں اور اس سے انسان کا وقعر قائم ہوتا ہے عزت ہوتی ہے اس کی ساکھ بنتی ہے اور اس ساکھ سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ تو دنیوی فائدے ہوئے اور روحانی فائدے اخروی فائدے بھی اس کے لیے بے شمار ہے اس سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے لکر کیا لیٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم راست بازی کو اپنا شعار بنا لے اپنی عادت بنا لے جب بھی بات کرے سیدھی سچی بات کرے کوئی اس میں جو ہے گول مول ہماری باتوں میں نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو درست کریں گے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف جو ہے تاریخ اسلام آپ کو یاد ہوگا سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے تعلق سے سابقین اولین کے تعلق سے ہے نا ہم نے بات کی تھی اس میں حضرت ابو بکر کا نام آیا تھا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ اسلام کے سیکشن میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا تو کیسے وہ اسلام کے بے باق خطیب بنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ اکرام کی تعداد 38 ہو گئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار کیا کہ چلو دعوت کا اعلان کرتے ہیں علل اعلان دعوت اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قلیل یا ابا بکر کہ ابو بکر ابھی تو ہم بہت تھوڑے ہیں بہت کم تعداد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کرتے ہیں اعلان اللہ کے نبی نے کہا چلو کرتے ہیں مسجد حرام کے اطراف میں ہر مسلمان اپنے قبیلے کے افراد کے سامنے جا کر کہ کھڑا ہو گیا اور دعوت پیش کرنے لگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب خود کھڑے ہوئے اور آپ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر نے اسلام کے پہلے خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا اور علی الاعلان مکہ کے مشرقین کے سامنے نیڈر ہو کر کے اعلان کیا اور اسلام کو پیش کیا اسلام کو پیش کرنا ہی تھا کہ مکہ کے مشرقین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے آپ کو زدو کوب کرنے لگے مارنے لگے پیٹنے لگے حتیٰ کہ بدبخت عطبہ بن ربیعہ آپ کو روندنے لگا آپ زخمی ہو گئے شدید زخمی ہو گئے حال یہ تھا اٹھنے کی حالت نہیں تھی بنو تمیم کے لوگ آئے آپ کے قبیلے کے آپ کے خاندان کے لوگ آئے حضرت ابو بکر کے ان کو اٹھایا اور لے جا کر کے ان کے بستر پر سولایا حضرت ابو بکر شدید زخمی ہے بنو تمیم کے لوگ بڑے غصے میں مسلمان نہیں ہیں بنو تمیم کے لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن حضرت ابو بکر کے چونکہ خاندان کے تھے گھر والے تھے اس لیے جو ہے ان کو افسوس تھا ان کو احساس تھا اگر ابو بکر کو کچھ ہوتا ہے تو سن لو ہم لوگ عطبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے اسے قطر کر ڈالیں گے یہ کہہ کر کے بنو تمیم کے لوگ گھر پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے اور اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا اور پتا ہے حضرت ابو بکر کو ہوش آتے ہی پہلا جملہ کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا میری طبیعت کیسی ہے پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ کی کیا حالت ہے آپ کی کیا کہفیت ہے یہ محبت ہے اللہ کے نبی سے یہ جان اساری ہے صحابہ اکرام کے اللہ کے نبی سے اور روافظ انہیں برا بلا کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جب بنو تمیم کے لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کو اپنی خود کی نہیں پڑی ہے وہ اس محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو بکر کی والدہ سے کہا انہیں کچھ کھیلا پیلا دو اور وہ لوگ چلے گئے تو ناظرین یہ حضرت ابو بکر تھے جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب رہے علیل اعلان ببانگ دہل اسلام کا اعلان کیا اور زدو قوب ہونے کے بعد مار کھانے کے بعد اپنی پروا نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی کی میرے اور آپ کے اندر بھی یہ محبت ہونی چاہیے یہ احساس ہونا چاہیے یہ پیار یہ الفت یہ محبت اللہ کے نبی کے لیے میرے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقت ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی میرے اور آپ کے اندر یہ محبت یہ احساس پیدا کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں